اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سید مدودی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ڈاکٹر سرار احمد تھے نا یہ جماعت اسلامی کا پارٹ ہے بلکہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ جو جماعت اسلامی کی ایک زیلی تنظیم ہے اس کے یہ نازمی آلہ رہے ہیں یعنی قلعہ باکستان کے چیف رہے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے جب یہ ایل بی بی ایس کر رہے تھے تو بعد میں جماعت اسلامی میں رہے اور ان کے اور سید مدودی کے درمیان میں یہ اختلاف تھا کہ سید مدودی نہیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سیاسی نظام ہے نا دنیا ملک میں کیونکہ رائج ہے تو اب ہم اس میدان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے اس میدان میں ہمیں حصہ ضرور لینا چاہیے لوگوں سے ووٹ مانگنے چاہیے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے لیکن اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور پھر انہیں یہ بھی کہا تھا خطبہ دیا تھا بڑا ایک تفصیلی اور انہیں یہ بھی کہا تھا سید مدودی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر ہم اس تجربے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم اس سیاست کو اس ووٹنگ کے نظام کو خیرہ بات کہنا ہی ہیں جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ کہنا تھا کہ یہ جمہوری نظام کیونکہ کفر کا نظام ہے غیر اسلامی ہے غیر شرعی ہے لہٰذا ہمیں اس میں انوالوی نہیں ہونا چاہیے اس سے باہر رہ کر انقلاب کی چینج کی کوشش کرنی چاہیے تو یہاں سے پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے اس اختلاف کی باطنجی میں اسلامی بنا لی سید مدودی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی میں بقادہ جو الیکشن ہے اس میں اس سا رہنا شروع کرتے ہیں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تجربہ ہو گیا ہے بہت اچھے طریقے سے کس کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا پڑا جماعت اسلامی کو مزرداری کو کرب بھی کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں ابھی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی اپوزیشن میں بھی ہیں ان کو لبرل بھی سمجھتے ہیں ساتھ میں ان کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹھنا پڑا کے پی میں بڑی کوششیں کی انہوں نے ایم ایم اے بنائی سورے کے سورے یعنی اہلی تشی عبرلوی حضرات اہلی سنات دیوبندی اہلی حدی سورے کے سورے پلیٹ فارم پر جمع کیے بڑا اس طریقے سے دینی لحاظ سے اس کو زور دیا لیکن ایوانچلی حکومت میں ملی ہے دو تین دفعہ تو حکومت میں بیٹھ چکے ہیں کہ ابھی میں کیا کیا کون سا اسلام نافذ وائے کون سا سوت ختم ہو گیا جماعت اسلامی کو مرکز میں حکومت ملے گی تو پھر وہ سوت کا ختمہ کریں گے تو اچھا تو عدالتی نظام کو ٹھیک کریں گے دوسری معاملات کریں گے تو یہ عمران خان صاحب ہے نا مرکز میں آگئے ہیں ہینڈسم بھی ہیں ماشاءاللہ پڑے لکھے بھی ہیں یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے ہیں پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتایا ہوا ہے کینسر ہاسپٹل بھی بنایا ہے کرپ بھی نہیں ہیں ساری ساری کولیفیکشنز پھونی ہیں تو کیا کر لیا بتائیں سوت کا ختمہ ہو گیا ہوگا ملک سے عدالتوں میں لوگوں کے فیصلے صبح آتے ہیں شام کو ان کو ان کا فیصلہ مل جاتا ہے اور ساری کی سڑکیں پکی ہو گئی ہیں اور کسی غریب کے گھر میں بچے بھوکے نہیں سوتے سوہب معاملہ ٹھیک ہو گئے کیونکہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے نہیں بھائی یہ سسٹم غلط ہے ادھر سید مدودی آ جائیں راکٹر سرار احمد آ جائیں قاضی حسین احمد آ جائیں محترم فضل الرحمان آ جائیں باقی تو سارے باریاں لگا چکے ہیں وہ نون لیگ گروپ کاف لیگ گروپ یہ زرداری یہ سب باریاں لگا چکے ہیں اس سسٹم کا مسئلہ ہے تو بات شروعی تھی سراج اللہک صاحب کی تو سراج اللہک صاحب کو اگر حکومت دے بھی دیں تو کچھ نہیں ہونا کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے اس سسٹم کو سب کو بیٹھ کے چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چینج کا میں نے طریقہ بھی تھوڑے در پہلے بتایا ہے کہ ایک پریزیڈنچل ٹائپ کا سسٹم ہونا چاہیے اس کے لیے ایک شورہ ہونی چاہیے اور وہ شورہ انتہائی مخلص لوگوں پر مشتمل ہو اور وہ مخلص لوگوں کی شورہ ایک مخلص ترین انسان کو سلیکٹ کر کے صدر بنائے اور صدر کے پاس سارے کے سارے اختیاراتوں چیف ایڈنسٹریٹر بھی وہی ہو چیئرمن جوانٹ چیف آف سٹافز کمیٹی بھی وہی ہو جو سپریم جج ہے چیف جسٹس وہ بھی وہی ہو اور ساتھ میں پریزیڈنٹ بھی وہی ہو جہاں پہ وہ غلطی کریں وہاں پہ شورہ یا ججز کی کونسل اس کی سرزمش کریں اور عوام الناس ان کے اوپر پھر وہ بلامل لاکو ہوگا اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو اب وہ حکمران یا اولو الامر بن گیا اب اس کی اطاعت سب کے اوپر لازم ہو جائی